جس طرح آج کل کچھ مسلمان یوٹیوبرز بھی لگ گئے جھوٹی کہانیاں بنانے میں جھوٹی سرخیاں بنانے میں اسلام نے کیا کہا اگر کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے کوئی شور مچانا چاہتا ہے کوئی دین کے خلاف بار بار غلط باتیں کر رہا ہے تو اسلام کیا کہہ رہے دعا کرو دعا کرو اللہ سے مدد مانگو لیکن نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شائر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ حسان ممبر پر کھڑے ہو جاؤ کس لیے کھڑے ہونا یا رسول اللہ اب ممبر پر کھڑے ہو کر کرنا کیا ہے ممبر پر تو آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی اب کیسے کھڑا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حسان ممبر پر کھڑے ہو یا رسول اللہ ممبر پر کھڑے ہو کہ کیا کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ یہ جو ابو جہل جھوٹ بولتا ہے یہ جو عطبہ جھوٹ بولتا ہے یہ جو عمیہ جھوٹ بولتا ہے یہ جو عبداللہ بن جدان جھوٹ بولتا ہے یہ مکہ کی جو کافر بڑے بڑے ظالم اسلام کے مقابلے میں جھوٹ بولتے ہیں یہ جو بڑے بڑے یہودی اسلام پر الزام لگاتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کہا حسان ممبر پر کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر ان کے جھوٹ کا جواب دو پتہ یہ لگا کہ اگر کبھی کوئی بندہ جھوٹے الزامات کا شور مچا رہا ہو گرچہ ہماری آواز کم ہے وہ گرچہ ہمارے پاس وسائل توڑے ہو پھر بھی ان کے مقابلے میں سچ بولنا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے سچ بولنا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ سکھا دیا ہمیں کہ جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے رہے ہم کوئی ان کی زبان پکڑنے نہیں جا رہے لیکن جو حقیقت ہے اور جو سچائی ہے اور سچ بولنے والوں پر پابندی لگائی وہ تمام لوگ سنیں جو مسلمان میڈیا والے بھی ہیں جو یوٹیوبرز بھی ہیں ہم سچ کے جھوٹ کے مقابلے میں سچ میں ملاوت کرنے والے نہیں ہیں ہم جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ بولنے والے نہیں جو حقیقت ہوگی اس کو بیان کیا جائے گا اسلام نے جو نظام عدل کا تیہ کیا اس کا اصول یہ ہے کہ قصور اگر اپنا کا ہوگا تو اپنوں کو قصوروار بتایا جائے گا قصور اگر پرائیوں کا ہوگا تو پرائیوں کو قصوروار بتایا جائے گا سچ جھوٹ کے مقابلے میں سچ کے اندر ملاوت نہیں کی جا سکتی ہے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے ملی علیہ السلام کی سنت ہے